ان تئیس سالوں میں قرآن مجید کے جو نازل ہونے والے سال ہیں ان میں یہ الگ بات ہے کہ چھے دن میں کائنات بنانے والا جو خدا ہے اس کو اس کتاب کے لکھنے میں تئیس سال لگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ سب نے عویس اقبال کا ایک گھٹیا اعتراض سنا ہے جو کہ ان کی کم علمی اور کم اقلی کی وجہ سے اعتراض بنا ہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ کائنات کو چھے دن کے اندر بنانے والا رب جب قرآن مجید کو نازل فرمانے کی بات آئی تو تئیس سال لگا دیئے اب ان کا اوبجیکشن یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ چھے دن کے اندر بنا دی گئی ہے اور ایک جو کتاب ہے قرآن مجید اس کو نازل فرمانے کے لئے اتنی دیر لگا دیئے تو عویس اقبال صاحب تھوڑا سا دماغ کی جو کھڑکیاں ان کو کھول کے اس کے علاوہ اپنے اوپر جو ملہدین کا نشہ سوار کیا ہوئے نا اس کو اتار کر ذرا ورڈ یوم جو ہے جو آپ نے کہا ہے کہ چھے دن کے لئے جو ورڈ یوم آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یوز کیا ہے نا اس کا مطلب ہی جان لیں جو ورڈ یوم ہے نا اس کے دو تین مطلب ہوتے ہیں جو عربوں کے اندر اس کا مطلب مشہور ہے وہ ہے زمانہ عربی زبان میں جو ورڈ یوم ہے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ دن نہیں ہو اس کا مطلب زمانہ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں جیسے آپ کی جو بڑی مشہور ہو معروف انٹرنیشنل لینگویج انگلیش ہے نا اس کے اندر ورڈ بیئر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اس کے دو مطلب ہیں ایک بیئر کا مطلب ریچ ہوتا ہے دوسرے بیئر کا مطلب برداشت کرنا ہوتا ہے تو بتائیں جی اگر ریچ کی جگہ ہم لوگ برداشت کرنے والا بیئر لگاتے رہے ہیں سپیلنگ بھی سیم ہے تو کام چل جائے گا تو اسی طرح سے جو آپ ورڈ یوم کو لے رہے ہیں نا وہ دنیا کی مناسبت سے ہے اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا ابھی پیدا ہی نہیں فرمائی تھی تو اس ٹائم چوبیس گھنٹے کا یوم تھوڑے ہی تھا چوبیس گھنٹے کا جو یوم ہے یہ تب ہوا ہے جب دنیا کی تخلیق ہو چکی ہے اور سائنس کہتی ہے جب دنیا بنی تھی سائنس کے اکارڈنگ جب بگ بینک تھیوری ہوئی تھی اس ٹائم دنیا میں انیس گھنٹے کا نائنٹین آر کا دن تھا سائنس بنی ہی نہیں تھی اس ٹائم یہ یوم یہ دور کتنے عرصے کا تھا واللہ عالم اس کے بارے میں نہ آپ کی سائنس جانتی ہے اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا اب اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ صرف چھے دن ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چھے دن یا یوم ہیں یہ کتنے لمبے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی بات کرتے ہیں ہم لوگ حضرت اپنی سکرین پہ دیکھیں جو ورڈ یوم ہے خالی ان آیات میں نہیں یوز ہوا ہے جہاں پہ آپ نے لے لیا ہے زمین و اسمان کی تخلیق کے لیے اور جگہوں پہ بھی یوز ہوا ہے وہاں پہ اس کا مطلب کیا لیا گیا ذرا ادھر دیکھیں اور خوش اور اس کے علاوہ دماغ کی نالیاں جہاں وہ کھول کے بیٹھیں ذرا آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا یہ صورت صافات ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی ون یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب یہاں پہ بھی ورڈ جو یوم یوز ہوا ہے نا دن فیصلہ کا دن لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے تمہیں جھٹلایا کرتے ہیں یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے اب ایک اور آیت دیکھ لیں آپ لوگ تھوڑا سا سو تو سجدہ آیت نمبر ٹوئنٹی کے اندر بتایا گیا ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر اس دن بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے ہزار برس ہوگی وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دن جو یعنی فیصلے کا دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ہزار برس کا ہو سکتا ہے یعنی کہ ہزاروں برس کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ دیکھیں جو آپ چھے دن لے کے بیٹھے ہوئے نا جب دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی دنیا بنی ہی نہیں تھی دنیا کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی دنیا کریئٹ ہی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم چوبیس گھنڈے کا دن کہاں سے آ گیا بھئی آپ کی اکر ٹھکانے تو ہے کے نہیں آپ تو اس طرح سے کہہ لیں کہ ابھی بینس پیدا نہیں ہوئی اور ہم کہیں اس بینس کا میں دودھ چاہیے بینس کو پیدا تو ہونے دیں اس کے بعد اس کا دودھ پیے گے نا ہم تو جب بینس ہی نہیں پیدا ہوگی تو اس ٹائم ہم دودھ کہاں سے لیں گے بینس کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس سے دودھ لیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جب دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی تو اس ٹائم یہ چوبیس گھنڈے والا دن آپ نہیں کہا سکتے اور یہ جو آپ علیہ السلام کی لائف ہے 23 ائر یہ دنیا کے بننے کے بعد آپ علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں اس ٹائم ہے چوبیس گھنڈے کے ساتھ سے 23 سال آپ نے لگائے ہیں اور 23 سال ہی بنتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذاتھ فرما رہی ہے کائنات کے لئے 6 دن اس کا ذکر یہ چوبیس گھنڈے والے دن کے ساتھ نہیں ہے اب ایک اور آیت دیکھیں ذرا اس میں یوم کا کتنا لمبا ٹائم بتایا گیا ہے یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے سوت مارج کی آیت نمبر فور ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بات ہو رہی ہے ایک دن ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے دیکھیں اب ایک دن کی جو مقدار بتا دی گئی ہے یعنی کہ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے پچاس ہزار سال تو یہ جو 6 دن ہیں ہم تو یہی کہیں گے واللہ عالم اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ایک دن ہے کتنا بڑا تھا ٹھیک ہے یہ دن وہ نہیں ہے جو آپ چوبیس گھنڈے والا دن لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا سوچ کے عقل کو سامنے رکھ کے اور خوش کے اندر اعتراض کیا کریں جو اعتراض بن رہا ہوتا ہے وہ کیا کریں اور میں یہ آپ کو بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو قرآن مجید ہے یہ لا رائب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی جتنے بھی ملحدین ہے جتنے بھی آنے والے یا جو گزر گئے ہیں ان کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے اسلام کے اوپر وہ میں کہتا ہوں کہ میرا سامنے کریں ڈیبیٹ کریں اور اس بات پہ یہ شرط رکھیں کہ اگر ان کو سیٹسفیکشری آنسر ملے گا تو وہ انشاءاللہ اسلام کی طرف رجوع کریں گے کل قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے یہ سوال کرے گی تو ہم اس ٹائم جواب دیں ہوں گے کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کا سوال پیش ہوا تھا ہمیں اس کا علم تھا تو ہم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا تو یہ یاد رکھیں یہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے اب آپ کا کام ہے عویس اقبال تک اس بات کو پہنچائیں جو اس کے ذہن میں یہ اطراز منڈلا رہا ہے وہ اس کو درست فرمائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسی اطراز کو سل جانے سے اس کے لئے ہدایت کا رستہ کھول لیں تو سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور میرا یہ چیلنج ہے عویس اقبال کو اور اس کے جیسے جتنے بھی ملحدین کو ان کا کوئی بھی اطراز جو قرآن مجید کے اوپر ہے یا اسلام کے اوپر ہے وہ دل کھول کل کریں اور لائیو میرے ساتھ بیٹھ جائیں یا کسی طرح سے بھی ڈیبیٹ میں بیٹھ جائیں میں انشاءاللہ ان کو ساتیسفیکشنی آنسر دوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ